جو بہکاوے میں نوجوان آجاتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو کوئی جھنڈا اٹھا لیتا ہے کوئی نعرہ لگا دیتا ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں کل وہ دوست تھے پھر بعد میں دوسمن بن جاتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے خاص کر کے ایمانگی جی کا کیا میسے تھے نوجوانوں کے لیے میں بولنا چاہوں گی سر کہ آپ یہ جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو ان میں آپ کا کچھ فائدہ نہیں رہتا ہے آپ کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کے اوپر کیس بنتا ہے تو کوئی بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے آپ کا پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا آپ کا فیوچر پورا خراب ہو جائے گا اور سماس کا جو آپ کے اوپر دیکھنے کا نظریہ ہے اگر آپ ہندو ہے تو مسلم بھائی آپ کو کننس میں دیکھیں گے اگر آپ مسلم ہے تو ہندو بھائی کنس میں دیک اس کے بیچ میں فائدہ کسی کا نہیں ہوتا ہے آپ کا خود کا نقصان ہوتا ہے تو جوانوں کو یہ سندے ضرور دینا چاہوں گے آپ اپنے فیوچر پر دھیان رکھو حالانکہ پولیٹکس یہ الگ چیز رہتا ہے لیکن آپ کا فیوچر سب سے بڑا ہے آپ کا بھویشہ سب سے بڑا ہے تو اس کے اوپر کونسیڈرٹ کرنا چاہیے مانگی جی ہے تو ممکن ہے اور جس طرح سے یہ کچھ ورشوں سے اتنی جبرجس طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہیں 24 x 7 کون کیا ہے کیا نہیں ہے اگر ایک فون کال دوری ہے کچھ بھی جو کاری ہے یہ بلکل تطپرتہ سے وہاں آگے بڑھ جاتی ہیں تو یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے اور آج آپ نے یہ جو سب دیکھا نا یہ سب ان کا ہے یہ ایک بہت اگرنی ہے آگے کی طرف رہتی ہیں اور کبھی کسی کو تو آ اے وائ اف بٹ کنتو پرانتو نہیں چلتا ہے یہ بلکل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمانگی جی ایک دم پوزیٹیو ہے سارے جو پونم ساگر میں آجن ہو رہا ہے ان کا میں ایک بار فیر سے سارے لوگوں کی طرف سے بہت بہت دھنیوا دینا چاہوں گا کیا بہت شکریہ آپ کے بارے میں میں نے اتنا سن لیا کہ مجھے لگتا ہے بہت سارے کوششن کروں لیکن میں بہت سارے کوششن نہیں کر کے ایک کوششن کروں گا کہ ہمارے سہر میں میرا بھائندر میں پونم ساگر میں ایمانگی جی جیسی ایک محیلہ رہتی ہیں جو سماج کو جوڑنے کا کام کر رہی ہیں کیا میسج ہے پورے میرا بھائندر نہیں پورے انڈیا نے ورلڈ کے لیے جی پورے ورلڈ کے لیے میسج رہے گا ہم لوگ ہے نا جب سے پیدا ہوئے ہیں سر بچپن سے ہی جب سے ہوش سنبھالا ہے ہمیں جاتی اور دھرم کچھ بھی نولیج نہیں تھا بلکل بھی نولیج نہیں تھا بھارت مازہ دیش آئے ہمیں سرو بھارتی باندھو بہینیاں ہیں یہی سیکھ لیتے لیتے ہم لوگ آگے آئے ہیں یہی سیکھ ہمارے ممی پپا نے ہم کو دیئے ہیں خاص کر کے ہماری ماں نے تو میں ایک محیلہ ہونے کے ناتے میں ایک ماں ہونے کے ناتے پورے دیش کو ایک سندیج ضرور دینا چاہوں گی کہ آپ کے بچوں کے اوپر یہ سب آپ مطلب بولتے ہیں نا جو گندے چیز کا اثر ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دھیان رکھو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو نوجوان یوہ ہے وہ سب جھنڈا لے کے پیچھے دھرم کے پیچھے بھاگنے والے ہیں چاہے کوئی بھی دھرم ہو لیکن ایک ماں کا کرتو یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح راستہ دکھا ہے ایک ماں کا کرتو ہے کہ وہ ایجوکیشن کے اوپر زیادہ پورس کر کے ایجوکیشن کے اوپر بھر ڈال کے وہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ سکھا ہے تو میں ساری پورے دنیا کے مہیلاؤں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اچھے مارک پہ لے کے جائے کیونکہ دھرم اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایجوکیشن بہت مہینے رکھتا ہے ہمارا دش بہت آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کا بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہر ماں سے میں نیویدن کرنا چاہوں گی اپنے بچوں کو پیارا اور محبت کا نولیج ضرور دے وہ تینکیو سو مچ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اتنا پیارا سا میسیج دینے کے لیے تینکیو رفیق بھائی اور ہیمانگی جی اور یہ جیوہ جی راو پاٹل جی یہ ہے ہمارے دیش کی ایکتہ اور یہ ہے ہمارے میرا بھائندر کی ایکتہ کیا کہیں گے میری بہین بڑی بہین ہے ہیمانگی جی اور انہوں نے جی بہت اچھا میسیج دیا کہ سبھی ماں کو اپنی اولاد پر دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ گھر کی پروریس جو ایک بچے کی ہوتی ہے وہ ایک ماں بہتر ہی طریقے سے کرتی ہے اور اب جو ماحول دیش کا بھیگڑ رہا ہے وہ جو نیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے جو ماحول بھیگاڑ رہے ہیں لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو ایک دیش کو بچا سکتی اور ایک بنا سکتی ہے تو یہ میسیج ہر ماہلا تک پہنچے اور اونم ساگر اگر اس ایریا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈبلکمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر بجلی کے کمبے نہیں ہے کئی بار ہمارے یہاں پر پیچھے علاقے میں بیک روڈ پر بجلی کے کمبے نہیں تھے لائٹ لگی نہیں تھی اس میں لائٹ بند رہی تھی کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ شراب کی بوتلیں فک کر اندیرے میں لڑکے وہاں پر فک کر لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ کرنا ہمانگی دائی نے بڑھ چھڑ کر حصہ لیا سب لوگوں کو ساتھ میں جوڑا ہم لوگوں کو پولیس ٹیشن جانا وہاں پر لیٹر دینا پولیس کو بنتی کرنا کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی دنگا مستی نہ ہو لڑکیاں سیف رہے ہیں لوگ یہاں کے ریسیڈنٹ سیف رہے ہیں تو یہ جو پہل کرنے کی ایک میلہ ہو کر وہ اپنا گھر کا کام سنبھال کر اپنے بچوں کی پروریش ان کا ایجوکیشن سنبھال کر کر وہ دے رہی ہیں تو ہر میلہ یہ کام کر سکتی ہے تو میلہ سماج کو شکشم بنا رہی ہے اور ایک بھائیچارہ بڑھا رہی ہے یہ جان کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہمانگی جی کہ آپ جہاں پہ رہتے ہو صرف وہاں کی ہی سمسیہ کو نہیں میرا بھائندر میں کہیں سے بھی اگر سمسیہ کے لیے آپ کے پاس آواز آتی ہے تو آپ اس کے لیے تیار رہتے ہو یہ ایک بہت اچھا آپ کا ہم سمجھیں گے سماج میں یوگدان ہے اور آج جو آپ نے آپ سب نے مل کر کے افطار پارٹی کا ایوجن کیا اور ہندو مسلم کو ایک کرنے کی کوسس کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے کیا کہیں گے ڈاکٹر عجیم الدین جی ایسی سخصیت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سخصیت تو ہمارے سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ سماج میں ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں اور یہ تو ہمارے پاس چل کر رہا ہے ورنہ ہمیں ڈھوڑنا چاہیے سنوں کو تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہماری بہن شبان کی پارٹی جی اور پورے ٹیم ہمارے یہ پورا مساگر کے ساتھی لوگ رفیق بھائی حسن بھائی یہ جتے بھی لوگ مل کے سب یہاں کے ساتھی ہیں نوجوان مسلم ہندو سب نے مل کے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے ہم سب ایک ہیں جو ہم بولتے ہیں ہم سب ایک ہیں تو آج یہاں افتار کے موقع پر دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اسٹیج پر بھی چند مسلم تھے تو ہمارے اس ساتھ ہندو بھائی موجود تھے اور افتار کرنے والوں میں بڑی طرح مسلمان بھائیوں کی تھی ہیں تو یہ جو ایکتہ کا میسیج ہے دیکھیں کہ بولنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے کر کے دکھایا ہے تو اس کے لیے بہت مبارک بات کے لائق ہے اور ہم سب لوگیں چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آمن شانتی بنی رہے ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ دیکھیں آمن و شانتی صرف سماجی کے ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے ضرورت ہے آج جو لوگ سماج میں اگر کچھ بدمنی پھلا رہے ہیں وہ خالی آشانتی کو کام روک دیں تو بھی شانتی بن جائے گی بہت اچھا میسیج دیا اور مجھے ریل میں پونم ساغر کے اس افتار کے آئیوجن کو اٹینڈ کرتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بہت ہی پیارے پیارے لوگ آئے اور انہوں نے بہت ہی پیار سے افتار بھی کیا اور بہت ہی پیارا سا میسیج پورے دیش واسیوں کے لیے دیا ہمیں اتنا ہی کہیں گے آپ سب اپنا خیال رکھیں ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں Thank you so much جو ابھی تک کے میرا ایکسپیرینس ہے اور میں جو سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں اور جب اس میں نیگیٹیو کمنٹس رہتے ہیں اس کو جنہوں نے کمنٹس کیا ہے نیگیٹیو ان کے پروفائل کو جب آپ اوپن کرو تو یا تو ان کا پروفائل لاک رہتا ہے یا تو اس میں ایک کا دکھا اسے ان کے فالورز ہوتے ہیں مگر ان کے کمنٹس جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتنے نیگیٹیو ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر کے پڑھ کر کے جذبات میں آ جاتا ہے دونوں طرف کے لوگوں کا تو یہ سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹیو کمنٹس دونوں کمیٹی کے اندر جو اچھی باتیں ہو رہی اس میں جا کر کے نیگیٹیو کمنٹس کرنا یہ سوشل میڈیا میں سپانسرڈ نیگیٹیوٹی فلانے کا کام ہے تو اسے لوگوں نے سمجھنا چاہیے اور اس طرح کے کمنٹس کے اوپر ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے یہ میرا ہے آپ اس وقت کس علاقے میں ہو اور یہاں پر کیا ہوا ہے آج میں یہاں پہ پونم ساگر علاقے میں ہوں یہاں پہ ہمارے تمام ہندو بھائیوں نے افطار کا ایویجن کیا تھا اور اس افطار کی دعوت میں ہمیں آپ سے شرکت کرنا ہے تو کیا کیسا آپ جسے دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہندو بھائی جو مسلمان کو اسے افطار کی دعوت دیتا ہے تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے سماج پر ایسا ہے سبھی مذہبوں کے اندر روزہ رکھنا اپواس کرنا یا فاسٹنگ کرنا یہ سبھی مذہبوں میں انسان کی بہتری کے لیے بتایا گیا ہے کہ انسان جب یہ فاسٹنگ کرتا ہے روزہ رکھتا ہے اپواس رکھتا ہے تو اس کی باڈی کے سارے ٹاکسٹس کم ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے آپ کے کنٹرول کرنے کی اس کی انٹرنل سٹیندھ بڑھتی ہے باڈی کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے یہ سبھی مذہبوں میں جو اپواس اور فاسٹنگ اور روزہ رکھنے کے جو طور طریقے ہیں یہ انسان کی بہتری کیلئے سوال میرا یہ تھا کہ ہندو سماج دوارہ جو مسلم بھائیوں کیلئے یہاں پر افتار کا دعوت رکھا گیا ہے اسے کیسا آپ دیکھتے ہیں سماج اسے کیسا پسند کرتا ہے ہندوستان کی یہ تہذیب ہے کہ ہندو مسلم اکٹھا ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں اور اس تہذیب کو آج کے وقت میں چند حضرات اسے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب ہندو بھائی بڑھ چڑھ کر کے افتار کا آئیوزن کرتے ہیں اور مسلمان بھائیوں کو روزہ افتار کراتے ہیں تو یہ ہندو مسلمان اکٹھا کی ایک مثال پھر سے قائم کی جاتے ہیں میرا نام پرکاش پومن ہے میں اونم سگر فیڈریشن کا سیکریٹری ہوں یہ اشونی جی ہیں جو چیئرمن ہے اور ہمارا پونم سگر میں ہمارے پاس اراؤنڈ فیفٹی سیون ٹو فیفٹی نائن سوسائیٹیز ہے جس کا یہ فیڈریشن ہے سب سوسائیٹیاں اپنے اپنے دھرم مذہب کو لے کے سیلیبریشنز تو کرتے ہی ہیں سب اکھٹے سب ہی اکھٹے اپنے اپنے دھرموں کو پکڑ کر اپنے اپنے کارکرموں میں مشلوف ہیں ان کو کوئی بودریشن نہیں کیا ہو رہا ہے باہر اور یہ جو افتاری انہوں نے کری اور ہم کو انوائٹ کیا سپیشلی یہاں پر دیکھا گیا ماحول اچھا تھا ایسا نہیں کہ کوئی مسلم ہی صرف افتاری میں بیٹے تھے سب ہندو تھے کرشن تھے سب تھے اکھٹے بیکٹے انہوں نے ایک میل ساتھ میں کھایا مذہب اپنی جگہ پر پر یہ بھائیچارہ بڑھانے کا بہت بڑا کارن ہے کہ سب اکھٹے آ کر ایک جگہ پر اپنا پیٹ پیٹ میں اپنے جوہنا جاتا ہے اس کا ایک بہت اچھا ادارن کہ سب ہی نے اسی کو رکھ کر آگے بڑھے باقی تو جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا مگر سب نے بھائیچارے سے رہنا چاہیے جہاں پر بھی ہو آپ فیڈریشن میں ہو اپنی سوسائٹیوں میں ہو سب اکھٹے رہ رہے ہیں شانتی بنائے رکھو شانتی بنائے رکھو شانتی بنائے رکھو شانتی بنائے رکھو